سلام علیکم اس ویڈیو میں ہم انریل انجن کو انسٹال کرنا سیکھیں گے آپ اس لنک پہ جلے جائیں گے اور یہ لنک میں جو ہے وہ ڈسکرپشن میں کوپی کر دیتا ہوں اور یہ اپک گیم لانچر اور یہ اپک گیم لانچر جو ہے وہ ڈانلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا انریل انجن ایک بہت ہی زبردست قسم کا انجن ہے جس سے آپ پب جی فورٹ نائٹ جیسی بہت زبردست قسم کی گیمز جو ہیں وہ ڈیولپ کی گئی ہیں اور بہت اچھے اچھے گرافکس والی گیمز جو ہیں انٹرپل اے کوالٹی گیمز جو ہیں وہ انریل انجن سے کریئٹ ہو جاتی ہیں انریل انجن اور یونٹی جو ریلی ان دو انجن میں جو ہے وہ کمپٹیشن رہتا ہے اور یوشلی بہت سارے ڈیولپرز اس بات پہ اگری ہیں کہ انریل انجن جو ہے وہ وے بیٹر ہے فرم یونٹی ان ٹرم آف گرافکس آل دو کہ یونٹی کی جو ایس ٹی آٹ پی پائپلائن انٹروڈیوس کی گئی ہے اور یو آٹ پی تو اس کے اندر کچھ سیٹنگز وغیرہ کر کے ہم انریل انجن کی گرافکس کو کمپیٹ کر سکتے ہیں لیکن اٹسیلف انریل جو ہے وہ بہت ہی سبالدست انجن ہے آل سو ویجویل سکرپٹنگ یعنی جو بلیو پرنٹس سسٹم ہے انریل انجن کا اس کو پائنیر مانا جاتا ہے انسائیڈ ویجویل سکرپٹنگ سو اگر ہم یہاں پہ انریل انجن پہ کلک کریں تو آر تینک کہ یہاں پہ آپ کو کچھ ڈیٹیز نظر آئیں گی ریلیٹڈ ٹو ڈی آنریل انجن اور یہ آپ تیسے تینک کتنے زبالدست سلائیڈر ہے اور اس کے اندر کتنے امیزنگ گرافکس جو ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں اور انریل انجن کے اندر جو فوٹو ریالسٹک ٹھنگ ہے یعنی گرافکس اتنے اور ریالسٹک نظر آتے ہیں کہ وہ عام جو ریال ٹائم جو آبجیکٹس ہوتے ہیں یا انوائرمنٹس ہوتی ہیں اسی طریقے سے آپ اس کے اندر کوئی فرق نہیں کر پاتے اور بہت ہی زبادست رنڈرنگ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے سو ناو افی مو فردر تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ورڈ آف پاسیبیلٹیز ہیں اینڈ یو کین سی گیمز فیلز اینڈ ٹی وی کے لیے بھی یوز کیا رہتا ہے ارکی ٹیکچرل ڈیزائن کے لیے بھی اس کو لیے بھی یوز کیا رہتا ہے جنہیں یہ رنڈرنگ کے لیے اور آٹومیٹیف وغیرہ کے لیے بھی براڈکاست لائیو ایونٹس سیمولیشنز کے لیے اور یہ کچھ یوزیز ہیں جو کہ یہاں پہ ایکسپلین کیے گئے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم آئیں مزید نیچے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دی افیشل سائٹ آف آنریل وی ہیو آنریل انجن لرن لنک اور کمیونٹی لنک بھی ہے اور گیٹ سپورٹ لنک بھی ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ مزید نیچے آئیں تو آپ کو بلوگ پوسٹس نظر آتی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیو ریلیز برنگز میش ٹو میٹا ہیومن اینڈ مور اور میٹا ہیومن کی اپ ڈیٹ آئی ہے اور انڈریل فائیو جو ہے وہ ناو ایس اویلیبل اور اہم انڈریل فائیو ہی جو ہے وہ انسٹال کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں اور یہاں پہ فرکوٹن اومنو وننیس یہ کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ انڈریل کی مدد سے ڈیولپ کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ اگر آپ نیچے آئیں تو مزید لنکس بھی مل جاتے ہیں جنہیں آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں سو ناو آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارا ایپک لانچر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے we will simply click on this اور یہاں پہ ہی آپ کو بتا رہا ہے انسٹال ڈی اپک گیم لانچر 2 اور یہ سی پروگرام فائلز میں جا رہا ہے سو لیٹس انسٹال ڈیولپ پہ ہی اس کو ہم سی پہ ہی انسٹال کر لیتے ہیں اور پھر انسٹالنگ دے انسٹالر سو اب ہم یہ انسٹال ہو چکا ہے انسٹالر اور ناو آپ پہ سائن ان کے آپشن ہیں آپ ڈیفرنٹ اکاؤنٹس کے ساتھ سائن ان ہو سکتے ہیں یا سائن اپ بھی ہو سکتے ہیں اپ بھی ہو سکتے ہیں ای ٹھنک کے میرا اکاؤنٹ تھا غالباً تو میں اس کو ٹرائے کر لیتا ہوں سائن ان اپک گیمز اور یہاں پہ ای میل اور پاسفرڈ دیں گے اوکے سو ناو وی آن لاغ ان اور یہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ کی جیٹیلز دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے انریل انجن انسٹال کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو we have a library tab اگر آپ لائپ ڈیڈی ٹیپ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ یہاں پہ ایسٹس وغیرہ جو ہیں وہ آ جائیں کے اور نیوز اٹسٹرہ اور اگر آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں on the you can go click here as well but اگر ہم انریل انجن پہ جاتے ہیں آ جائے گا and you can see انسٹال انریل انسٹال انجن اور یہاں پہ نیوز وغیر آ رہی ہیں we can click here اگر آپ کو کچھ ڈیوز وڈر ورینس چاہیے تو i think we can click here اور پھر انسٹال لیکن اس سے پہلے کیونکہ ہم first time ہم نے انسٹاللیشن کی ہے تو we can directly click on انسٹال اور یہ آپ دے ستے ہیں ہم ڈیل انجن 5.0.0 اوکے اس نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے اب اگر ہم یہاں پہ کلک کریں تو یہ ایک وڈین ہے ہم آپ پاس اور اگر یہاں پہ کلک کریں تو we have set current and remove verify etc option اور by default یہ یہاں پہ آ چکا ہے اور یہ انجن کے وڈینز یہاں پہ لکھے ہوئے آ رہے ہیں اور اگر آپ پلاس پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ کوئی اور وڈینز بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اوکے یہاں پہ اگر کلک کریں تو آپ کے پاس سارے کے سارے وڈینز جو ہیں وہ آ جائیں گے سو یہ والا وڈین ہمیں ہمیں سوری یہ والا وڈین ہمیں نہیں چاہیے یہ والا وڈین ہم نے کرنا ہے 5.0.3 اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پاتھ آپ کا بتا رہا ہے and folder کہ آپ کا اس folder میں جو ہے وہ انسٹال ہو جائے گا تو what we can do we can actually change this اور میں اس پہ جلا جاتا ہوں ڈی پہ اور یہاں پہ پہ ہم ایک نیا folder create کر لیتے ہیں with the name of unreal i hope کہ کوئی problem نہیں آئے گا and اس کو select کر لیتے ہیں اور یہ automatically اس نے unreal والا folder کا path بھی select کر لیا ہے اور یہاں پہ unreal 5.0 انسٹال ہو جائے گا وی آسو enable the create shortcut اور ہم انسٹال پہ کلک کریں گے اور یہ انسٹالیشن ہماری start ہو جائے گی یہ کافی heavy software i think 20 gb اس کا پیک ہے تو یہ انسٹال ہو جاتا ہے تو پھر ہم آگے چلیں گے اور explore کریں گے unreal engine کو اللہ حافظ